السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت اور تندرستی والی لمبی زندگی دے آپ لوگوں کی مشکلوں کو آسانیہ میں بدلے آج ہم سورہ اخلاص کے بارے میں پڑھیں گے سورہ اخلاص کی بہت ہی فضیلت ہے کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جاتی ہے سورہ اخلاص کے بہت سے نام ہیں اس کو سورہ توحید سورہ اخلاص سورہ کل ہو واللہ اور سورہ سمد بھی کہا جاتا ہے سورہ اخلاص کی فضیلت یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اسے تین بار پڑھ لے تو اسے ایک مکمل قرآن کا ثواب ملتا ہے دیکھیں اس کی کتنی زیادہ فضیلت ہے کہ ایک قرآن پاک پڑھنے میں ہمیں بہت دیر لگ جاتی ہے پندرہ دن لگ جاتے ہیں بیس دن لگ جاتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے ہماری عبادت کرنے کیلئے اتنا آسان راستہ ہمارے سامنے رکھ دیا کہ اگر ہم سورہ اخلاص کو تین بار پڑھیں گے تو ہمیں ایک مکمل قرآن پاک کا ثواب ملتا ہے جناب امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سورہ اخلاص اور سورہ قدر یعنی اِنَّا اَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ کو سورج نکلنے کے بعد پڑھے تو وہ اس روز کسی گناہ میں مبتلا نہیں ہوگا خواہ ابلیس اسے کتنا ہی ورگلانے کی کوشش کرے وہ اس دن گناہ میں مبتلا نہیں ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص دس مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتا ہے تو اس کے لئے جنت میں ایک محل بنا دیا جاتا ہے یعنی اگر کوئی شخص دس بار سورہ اخلاص پڑھے تو جنت میں اس کے لئے ایک محل تیار کر دیا جاتا ہے جو کہ منڈنے کے بعد اس میں رہے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے علاوہ سورہ اخلاص کی جو فضیلت بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ تم میں سے کوئی طاقت رکھتا ہے کہ ایک رات میں ایک تہائی قرآن پڑھیں یہ بات سن کر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی کون اس کی طاقت رکھتا ہے کہ ایک رات میں قرآن پاک مکمل کر دے تو آپ نے فرمایا کل ہو اللہ احد تہائی قرآن کے برابر ہے یعنی یہ پوری سورہ اگر ہم پڑھیں گے جیسا میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں کہ اگر ہم تین بار یہ سورہ پڑھیں گے تو ہمیں ایک تہائی قرآن پاک کا سواب ملتا ہے عبی بن قاب رواد کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حضرت حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے سورہ اخلاص سے محبت ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کی محبت تمہیں جنت میں داخل کر دے گی یعنی سورہ اخلاص کو پڑھنے والا اور اس سے محبت کرنے والا اللہ تعالیٰ کی محبت کا اہل ہوتا ہے کیونکہ اگر اللہ ہم سے محبت کرے گا تب ہی ہم جنت میں جا سکتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ اخلاص کی محبت تمہیں جنت میں داخل کر دے گی حضرت عقبہ بن عامر روایت کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں ایسی صورتیں نہ سکھا ہوں جو نہ تو رات میں نازل ہوئی نہ زبور میں اور نہ ہی انجیل میں نازل ہوئی فرمایا جب رات آئے تو انہیں پڑھ لیا کرو یعنی سورہ اخلاص کل اعوذ برب الفلق کل اعوذ برب الناس ان صورتوں کو جب رات آئے تو پڑھ لیا کرو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی شخص کو سورہ اخلاص پڑھتے ہوئے سنا اور کہا کہ واجب ہوگی تو حضرت ابو حریرہ رستالانہ نے ارض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا واجب ہوگی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنت واجب ہوگی یعنی جو شخص سورہ اخلاص کو پڑھ رہا تھا اس پر جنت واجب ہوگی تو دیکھیں سورہ اخلاص کی کتنی فضیلت ہے کہ اگر ہم اسے تین بار پڑھتے ہیں تو ہمیں ایک تہائی قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے اگر ہم اسے دس بار پڑھتے ہیں تو جنت میں ایک ایسا محل بن جاتا ہے جس میں وہ پڑھنے والا شخص مرنے کے بعد رہے گا اور اگر ہم سورہ اخلاص سے محبت کرتے ہیں تو اللہ کی محبت کے اہل ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس محبت کے ذریعے جنت عطا کر دیتا ہے تو آپ سب سے غزارش ہے کہ سورہ اخلاص کو دن میں تقریباً تین بار لازمی پڑھ لیا کریں زیادہ پڑھنا آپ کی مرضی ہے تین بار لازمی پڑھیں تاکہ آپ لوگ کو ایک دن میں ایک تہائی قرآن پاک کا ثواب مل سکے تو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اس عمل پر عمل کرنے کی تفیق دے اور مجھے بھی تو آپ روح سے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے تب تک اپنا خیار رکھئے گا مجھے دعاو میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ